بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خودی کو کر بلند اتنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دوستو یہ جو میں نے شیر پڑھا ہے اس شیر کا تعلق میری آج کی بات سے بہت زیادہ ہے آج کی جو بات میں بقاعدہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں وہ اعلان یہ ہے کہ دوزار تیرہ میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو میں نے پی ایم امران خان صاحب کی جیت کے اوپر شکرانے کے دو نفل پڑے تھے ٹھیک ہے وہ نفل مطلب ہے مجھے بتانا مقصر یہ ہے کہ میں نے اتنی زیادہ خوشی کی تھی کہ شاید اب میرے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں شاید جو ہمیں خودی کا درس دیا جاتا رہا پچھلے پاہندہ سال اس کے اوپر وہ ہمیں سب کچھ مل جائے اس بات کے لیے میں نے دو نفل پڑے تھے تو چلیں اللہ وہ نفل تو قبول کر لے لیکن وہ بات نہ ہے کہیں نہ نہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے اس لیے میں بہت دنوں سے جس دن سے یہ انہوں نے امران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ جو نموسے رسالت کے اوپر درنا ہو رہا تھا اس کے اوپر جو انہوں نے قوم سے اختاب کیا تھا اس دن سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کافی بیزی تھا میں بات نہیں کر سکا دو کیسز یہ دس پندرہ دنوں کے اندر اندر دو کیسز ہو گئے ہیں جو امران خان صاحب نے ہماری خودی کے اوپر چوڑ لگائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی اپنی خودی کی تھی ہے میں آپ نے بات کرنے سے پہلے بتایا چلا ہوں کہ میں آج سے باری ذمہ ہو گیا میں پیٹی آئی کا ازنا سپورٹر ہوں نہ میں کروں گا کیونکہ جس بندے نے یہ بات کہہ دی کہ یار اگر ہم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نکال لو سفیر ان کا مطلب ہے اس کا جرمنی کا سفیر آپ نکال لیں میں یہ نہیں کہتا مجھے نہیں پتا یہ مجھ سے اوپر کے معاملات ہیں اس لیے میں ان کے اوپر بات کر ہی نہیں سکتا لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ یار آپ نے خان صاحب یہ کیوں کہا کہ اگر ہم سفیر بے ہی دیتے ہیں تو ہماری ٹیکسٹائل کی ساری یورپی یونین ایک ساتھ ہو جائیں گی تو ہماری ٹیکسٹائل کی ساری ایک سپورٹ یورپ میں جا رہی ہے تو ہم قربت آجے گی مہنگائی آجے گی خان صاحب اللہ پر بروسہ نہیں ہے آپ کو آپ نے خودی کا درس دیا ہوا ہمیں خان صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہماری جو ایک سپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ پاکستان کی جو ایکونومی ہے اس کو کتنا زیادہ سپورٹ کر رہی ہے میں باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن دوسرا کیس پھر آ گیا اس کے اوپر دوسرا کیس کیا آ گیا آج یکم شوال المکرم ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کے اعلان کے اوپر پورے پاکستان نے آج ایٹ کر لی ہے خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے مطلب ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے پتا چل گیا کہ چاند نظر آ گیا جبکہ سورج پاکستان میں تقریباً ساڑھے چھے پونے سات بجے سے گروب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے چاند کہاں سے نظر آ گیا کچھ باتوں کے جواب ہمیں چاہیے یہ آپ بلیو کیجئے گا میرے ایک دوست نے میرے یہ باتیں سنگے کچھ میرے دوست مجھ سے نراز بھی ہو جائیں گے کچھ خوش بھی شاید ہو جائیں گے ایک دوست نے بات چار پائیں دن پہلے کی تھی وہ بات یہ تھی کہ یار جمعہ رات کوئی ہو نہیں ہے جمعہ کو نہیں ہو نہیں میں نے کہا کیوں جی آپ یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں جی اگر جمعہ والے دن عید ہوتی ہے تو دو خطبے ایک دن میں ہو جائیں گے پہلے دو خطبے ایک دن میں ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب سیٹ سے اتر گئے اور اب اگر دو خطبے ہوں گے تو عمران خان صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ بلیو کیجئے رات کو جب رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے تو ہمیں یہی تھا کہ یہ یہی اعلان کرنے والے ہیں کہ ہی جمعہ کو ہوگی لیکن خان صاحب آپ دو خطبوں کے در سے آپ نے ایک روزہ کھا لیا پوری قوم کا خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے جو ہمیں آپ نے خودی کا درس دیا ہوا ہے اس کو سوچیں رزق عزت حکومت منصب یہ سب میرے اللہ کے باز ہیں آپ اپنے جو مجھے اب بات میں کر رہی دوں گا جو میرے دماغ میں بہت ٹائم سے چال لی تھی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا لیکن آج میں ضرور بات کروں گا یہ جو پیرنی آپ نے کی ہوئی ہے خان صاحب پچھلے بیس تیس سال سے ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے خاور مانیکہ کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے کہ نہیں آپ کی کل حکومت چلی جاتی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گی کہ نہیں رہیں گی لیکن آپ ان کے کہنے کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں خان صاحب خدا کے لیے یہ بھی آپ کے پیچھے آپ کی حکومت کے لیے آپ کے ساتھ لگی ہیں انہوں نے خاور مانیکہ صاحب کو چھوڑ دیا جو کہ انتہائی شریف فیملی تھی کون کون سی باتوں ہم آپ کی جو ہے نا وہ پردہ ڈالیں یا کون خدا کے لیے اللہ کو خوش کرنا شروع کر دیں اپنی حکومت اپنی کرسی کے لیے مت سب کچھ کریں ہمیں ابھی پتا چلنا شروع ہو گیا کہ آپ صرف کرسی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے خدا کے لیے ہمارے ملک کے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر ہمارے وان پر رحم کیجئے پڑے خواب دکھائے تھے آپ نے سارے چکنا چور ہو گئے اور آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میری ان ساری باتوں سے متفق ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو آگر بھی شیئر کریں یار خان صاحب تک یہ باتیں پنچائیں کہ یہ حکومت نہیں رہنی یہ کسی کی نہیں ہوئی تو آشریف صاحب کا بڑا ہوڑ تھا تین چار سال کے بعد چلے گئے مشرف صاحب کی بڑی کرپ سٹرونگ تھی چلے گئے رہنا آپ نے بھی نہیں تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ بات